السلام علیکم فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں مبالکم السلام حضرت بھی اللہ میاں آپ کو لنبی زندگی دے میرا سوال روح کے متعلق ہے اور وہ قویسٹن یہ ہے کہ اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت خوشبو آنے لگ گئی ہے کہیں سے اور پھر وہ غائب ہو جائے گی چلی جائے گی یا کسی ہالزے میں بہت ایسے گلابوں گیا یا اتنی تیز خوشبو کہ آپ کو وہ دنیا بھی خوشبو نہیں لگتی یا کبھی کبار ایسے بھی محسوس کیا کہ کوئی لیمپ ہوگا وہ آن یا آف ہو جائے گا لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے تو ہم نے سنا ہوئے کہ جو ہمارے مرمین ہیں جو ہی دنیا سے چلے گئے جیسے میرے والدین ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں تو وہ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے وہ آتی ہیں روحیں تو اس طرح کی واقعات رہنما ہوتے ہیں تو اس میں کیا سچائی ہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگزم سے خوشبو کا آنا یا کسی لائٹ کا اس طرح ہونا یہ انہی کی آنے کی یا وزٹ کرنے کی نشانی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ذرا بادے کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا جی عزت پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ اللہ تبارک وطالعہ برکت ہے عطا فرمائے اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اصل میں جو ہے وہ علماء محققین کی رائی یہ ہے کہ یہ جو خوشبو اس طرح کی جب ظاہر ہوتی ہے یہ تو یا تو آپ کی عبادات اور ذکر و عذکار کی خوشبو ہے کہ جس کو اللہ مجسم کر دیتے ہیں اور آپ وہ محسوس کرتے ہیں یا پھر ملائکہ ملائکہ مقربین جو اترتے ہیں ملائکہ ان کی خوشبو ہوتی ہے اس خوشبو کو اللہ تبارک وطالعہ ظاہر کر دیتے ہیں بس اوقات رجال غیب جو اللہ تبارک وطالعہ ایک اور ایسی غیب بھی مخلوقات ہیں جو چلتی پھرتی ہیں نیک مخلوقات ہیں ان کی خوشبو ہوتی ہے جو بس اوقات ظاہر ہو جاتی ہے لیکن جو مرہوم ہو چکے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحیں آ سکتی ہیں یا نہیں یہ جو مسئلہ یہ کانٹروورشل ہے لیکن اس میں علماء محققین کی رائے یہی ہے کہ وہ روحیں نہیں آتی ہاں ان کا کنیکشن دنیا کے اندر جو قبر میں ان کا بدن ہے اس بدن کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ روحیں جب دنیا سے جاتی ہیں تو ان کے دو ٹھکانے ہوتے ہیں اگر نیک روح ہوتی ہے تو آلہ علیین ساتوں آسمانوں سے اوپر جو ہے ایک جنتوں کا مقام آلہ علیین وہاں وہ روحیں چلی جاتی ہیں جیسے قرآن کریم میں بھی موجود ہے اس کا اشارہ اور جو بد روحیں ہوتی ہیں بری ہیں گناہگار ہیں یا یہ ہے کہ کافر مشکلوں ہیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں جو ساتوں زمینوں سے نیچے ایک جیل خانہ ہے جانوں کا ایک ٹھکانہ وہاں پر چلی جاتی ہیں لہٰذا حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفر ایتھانی رحم اللہ تعالی یہ نکتہ بیان کر کے لکھتے ہیں دیکھو جو روحیں جو ہے وہ سجین میں چلی گئی وہ ایک جیل خانہ ہے عالم برزق کے اندر اس جیل خانے پر تو ملائکہ وہاں پر جو ہے کھڑے ہیں وہ روحوں کو کیوں آنے دیں گے دنیا کے اندر ان کو ریلیف کیوں دیں گے لہذا وہ وہاں نکل نہیں سکتی شداد ان غلاز ان فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں اور جو آلہ علیین میں چلے گی جنتوں کوئی مقاموں میں چلے گی وہ اس گندی دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے لہذا وہ بھی اپنے مقام پہ ہیں ہاں اس بدن کے ساتھ کنیکشن ان کا اللہ تبارک و تعالی قائم رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اگر نیک ہے تو اس کو جو ہے جنت کی خوشبویں محسوس ہوں اور جنت کی جو ہے ہوائیں اور ان کو عجر محسوس ملتا رہے اور اگر گناہ گار ہیں کافر مشرق ہیں تو ان کو جو ہے وہ عذاب ہوتا رہے تو ثواب قبر یا عذاب قبر جو ہے اس وجہ سے اس کے لیے یہ کنیکشن قائم رہتا ہے لیکن ارسل روحیں جو ہے کسی جگہ پہ کسی گھر میں واپس نہیں آتی تو بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ روحیں آتی ہیں لہذا جب آئے ہیں تو یہ ہو وہ لیکن یہ ہے کہ علماء محققین جیسے میں نے بتایا وہ اس کے قائل نہیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آلہ اللہین وہ اچھا مقام چھڑکے کون برے مقام میں آنا چاہے گا اور سجین میں سے فرشتی آنے کہاں دیں گے تو یہ عقل کا تقاضی بھی ہے کہ روحیں آتی نہیں ہیں اور نصر سے قطیہ کے اندر بھی اس قسم کی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ وہ کہا جائے کہ روحیں مروبین کی واپس آتی ہیں ہاں باقی وہ الگ بات ہے کہ میں نے بتایا کہ کنیکشن رہتا ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے آپ کی جو اطلاعات ہے اللہ تبارک و تعالی وہ عرضِ عمال کی حدیث کے ندیم ان کو کرتے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا کہ اولاد کیا کر رہی ہے فلاں کیا کر رہے ہیں یہ اطلاعات اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں وہ اطلاع ان کو وہاں دے سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اس طریقے سے یہ روحوں کو تظور ہے یہ روحیں گھروں میں آتی نہیں ہیں